یہ ناغ لوگ ہے اور یہاں پر سبھی ناغ ناغیں رہتے ہیں اور یہاں پر سبھی جانوروں کا آنا منع ہے اس ناغ لوگ کا ایک راجہ ہے جو بڑا شکتی شالی ہے جس کے راج میں سبھی سامپ بینہ کسی پرشانی کے آرام سے رہتے ہیں ایک بار کی بات ہے جنگل میں شیر اپنے راستے جا رہا تھا تب ہی شیر نے دیکھا باجوں نے ایک سامپ کو گیر رکھا ہے شیر کو اس سامپ پر دیا آگئی اور اس نے ان باجوں کو وہاں سے بھگا دیا تب ناغ نے شیر سے کہا تمہارا شکریہ میرے دوست تم نے آج میری جان بچائی جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس کا بدلہ جرور اتاروں گا پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں ایک دن شیر ندی پر پانی پینے گیا تب ہی اس کا پیر فیصل جاتا ہے اور وہے ادری شیر راستے سے ناغ لوگ کو چلا جاتا ہے سبھی سامپ شیر کو دیکھ کر اس پر حملہ کرنے لگے تب ہی ایک سامپ اس کو کاٹ لیتا ہے یہاں پر وہے سامپ کاٹتا ہے وہے جگہ نیلی پڑ جاتی ہے اور شیر گھبرا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ناغوں کا راجہ آ جاتا ہے اس نے سب ناغوں کو شیر سے دور ہو جانے کے لیے کہا ناغ بولا ارے شیر بھائی تم نے تو میری اس سمیہ جان بچائی تھی تم یہاں پر کیسے آ گئے شیر ناغ راج کو ساری اپنی آپ بیتی بتاتا ہے تب ہی ناغ راج ایک جادوی بٹن دباتے ہیں جس سے شیر فیر طلاب میں پہنچ جاتا ہے جو سامپ کے کاٹنے سے اس کا شیر نیلہ پڑ گیا تھا وہے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جس سے شیر پڑ گیا تھا